ہم ہے تیرے ازادار مولا ہم ہے تیرے ازادار مولا اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذیہ دانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لو لا ندانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین شفی المدرابین واحمد للعالمین بالقاوس المحمد ثم الصلاة على علیہ التیبین التاہرین المعصومین والعنة اللہ على عدائم من الآن لقیام يوم الدین اما بعد فقد قالوا اللہ تبارک وتعالى في قرآن المدید وفرقان الامید وقالوا لها بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم بسم اللہ اتقاکم صلوات بر محمد معلومہ مہترم حضرات درگہ آلیہ نجف ہند کی سالانہ مجالس کی تاریخی اجتماع کہ جس کی مجلس کو خطاب کرنے کا اشرف حاصل ہو رہا ہے خدا عن دے عالم قرآن مجید میں معاشرے اور سوسائٹی کے ایک اہم مسئلے کو حل کر رہا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو کہ تم میں عزتدار مکرم اور مہترم انسان وہ ہے جو متقی اور پریزگار ہیں عزیزان مہترم جہاں تک عزت کا مسئلہ ہے آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں عزتدار بنا رہا ہوں اور ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں بس میں ہی عزتدار رہا ہوں اور دوسرا عزتدار نہ رہے چنانچہ اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے ذوم ناقش میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں بس میں ہی عزتدار ہوں میں ہی عزتدار ہوں میرے علاوہ کوئی عزتدار نہیں ہے چنانچہ جب بھی کسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کون عزتدار ہے کون صاحب عزتدار ہے تو ہر انسان اپنی عقل کے مطابق اپنی فکر کے مطابق اپنے علم کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس پیزہ ہے وہ عزتدار ہے کسی کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ عزتدار ہے کسی کا خیال یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ عزتدار ہے کسی کا نظریہ یہ ہے کہ جس کا بڑا خاندان ہو وہ عزتدار ہے کسی کا خیال یہ ہے کہ جو سب طاقتور افراد ہوں وہ عزتدار ہے اللہ نے کہا خبردار تم کون ہوتے ہو میارے عزت مقرر کرنے والے تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم پہمانہ عزت مقرر کر رہے ہو تم نے کیسے کہا کہ پیسے والا عزتدار دولت والا عزتدار طاقت والا عزتدار قوت والا عزتدار بڑے خاندان والا عزتدار یاد رکھو تمہیں چاہے معلوم کون عزتدار ہے ہم بتائیں گے کہ یاد رکھو ہم بتائیں گے نہ پیسے والا عزتدار ہے نہ دولت والا عزتدار ہے نہ طاقت والا عزتدار ہے نہ قوت والا عزتدار ہے بلکہ جس کے پاس تقویہ باید آئے گا وہ عزتدار ہے سلامت ورحمد وعالی محمد تو عزتدار ہے تو عزتدار ہے ہم نے مطرم یاد رکھیں بہت سے افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ ہوئی ہے کہ اگر ہم نے پیسے جمع کر لیا تو ہم بہت بڑے انسان ہیں اب یہ بحث نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے جمع کیا پیسہ کہاں سے آیا دولت کہاں سے آئی اب چاہے پیسہ چوری کا ہو چاہے غزبی ہو چاہے رشوت کا ہو چاہے سوت کا ہو بس پیسہ جمع ہوا دولت جمع ہوئی فوراں انسان کر جاتا ہے کہ میں عزتدار ہوں مجھ سے بڑے کر کون عزتدار ہو سکتا ہے لیکن نہیں اللہ نے کہا خبردار عزت اس کو ملے گی کہ جو تقویہ الہی اختیار کرے گا اب تقویہ کسے کہتے ہیں توجہو چاہتواندار مدرم تقویہ کسے کہتے ہیں تقویہ کہتے ہیں اللہ کی عظمت و جلالت کو پیشن نظر رکھتے ہوئے انسان گناہوں کو تر ترے وہ متقی اور پریزگار ہے اور جس کے پاس تقویہ ہوگا وہ عزتدار ہوگا نوجوان خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں پیسے سے عزت نہیں ملے گی دولہ سے عزت نہیں ملے گی طاقت و قوت سے عزت نہیں ملے گی حکومت و اقتدار سے عزت نہیں ملے گی ہاں اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہے اس کی صیرت قیب و طاہر ہے اس کے عامال پاک و پاکیزہ ہے اب جتنے عامال پاک و پاکیزہ ہوں گے اتنا وہ عزتدار ہو تو چلا جائے گا صلوات برمہ لیکن یہ معاشرے کی خرابی کہ اللہ تو کہہ رہا کہ جو گناہوں سے دور ہوگا وہ عزتدار لیکن ہمارے معاشرے نے ہمارے سماعت میں کس کو عزتدار مانا جاتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں گا کون عزتدار مانا جاتا ہے جو سب سے بڑا گنے گار جو سب سے بڑا گنے گار وہ سب سے بڑا عزتدار جو سب سے زیادہ شرکت کی مخالفت کرنے والا وہ سب سے بڑا عزتدار جو سب سے زیادہ لوگوں کو ستائے توجہ نا وہ عزتدار جو زیادہ لوگوں کے مال پر قبضہ کرے وہ عزتدار جو لوگوں کو ستائے وہ عزتدار لیکن یاد رکھئے یہ ہماری فکر ہو سکتی ہے یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم گنے گار کی تازیم کر رہے ہیں ہم معاشرہ تار کا احترام کر رہے ہیں ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی انسان کا احترام اس کے شرک خوف سے کیا جائے تو وہ بدترین انسان ہے اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام ہو رہا ہے ارے صاحب یہ بہت بڑے کریم نل ہے ان کا احترام کیا جائے گا اگر ان کا احترام نہیں کیا تو یہ توہین کر دیں گے یہ بے عزت کر دیں گے یہ مدر کر دیں گے اس بنیاد پر اگر احترام ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بدنسان بدنصیب ہے وہ انسان جس کا احترام اس کے شرک خوف سے کیا جائے اب یاد رکھیں کہ کون عزت دار ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے وہ پھر کسی سے ڈرہ نہیں کرتا ہے تقوی کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سے ڈرہ کرتی ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتا توجہ چاہ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرہ کرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرہ کرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا اب مثال چنیئے کہ پہلول دانا کیا حیثیت ہے ان کی ایک فقیر منش انسان جن کو نہ کھانے کے لیے ہیں نہ رہنے کے لیے مکان ہیں نہ کوئی بڑا خاندان ہے نہ کوئی قوم و قبیلہ ہے بس ایک دولت ہے وہ دولت ہے محبتِ علی ابن عبی طالب کے بلند آوازِ سلام آدبر محمد کچھ نہیں تھا تھا تو صرف محبت کہہ لے بیت لیکن کیا قوت کیسی ہمت کیسی جررت دنیا ان کو دیوانہ کہتی تھی کہ یہ تو دیوانہ ہے پاگل ہے لیکن وہ دیوانہ کیسا دانا تھا کیسا دانا تھا کہ اس نے بڑے بڑے سلاتین کو ہلا کر رکھ دیا تھا نہ اس کو خوف دا تھا اس کی حکومت کا خوف تھا نہ اس کی طاقت کا خوف تھا نہ اس کے اختیدار کا خوف تھا حاروم رشید بادشاہ حاکم ایک مرتبہ حاروم رشید نے محل بنوایا توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں تقوی کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے اور محبت اہل بیت انسان کو کتنا طاقتور بنا دیتی ہے محل بنوایا سب لوگ تعریف کرنے کے لئے آگئے کہ کیا کہنا کتنا علی شان آپ نے محل بنایا کیا کہنا کتنا خوبصورت محل ہے جتنے بھی لوہائی قیم تھے جتنے بھی اردگیرد رہنے والے افراد تھے وہ سب جھوٹی آکر تعریف کر رہا ہے حاروم رشید بہت خوش لیکن حاروم رشید اس بات کو سوچ رہا تھا کہ سب لوگ آ کر میری تعریف کر رہے ہیں لیکن بہلول دانا نے آ کر میری تعریف نہیں کی انہی طرح آپ غور تو کریں بھئے جب بڑے بڑے لوگوں نے تعریف کر دی وزارہ نے تعریف کر دی دیگر ارکان نے تعریف کر دی تو اگر ایک دیوانہ تعریف نہیں کر رہا ہے تو اس کی کیا حیث ہے لیکن نہیں دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی تھی لیکن حاروم رشید جانتا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو بہت جانا کیا اہمیت ہے کہا کہ سب نے تعریف کی لیکن بہلول لیائے تعریف کرنے کے لیے ایک دن حاروم رشید سے رہا نہ گیا اب آپ دیکھیں بیچین ہی کتنی ہے استراغ بھئے اتنے لوگوں نے تعریف کر دی کافی تھا اگر ایک دیوانہ تعریف نہیں کر رہا ہے تو اس پر کیا حصر پڑنے والا ہے لیکن نہیں بیچین بادشاہ ہے حاکم ہے لیکن اس کے باوجود پریشان ہے کہا بلا کر لاؤ بہلول دانا کو اللہ ہاتھ بہلول دانا کو لایا گیا حاروم رشید تخت پر بیٹھا ہوا ہے بہلول سامنے کھڑے اُپنے ہیں کہے بہلول سب نے تعریف کی میرے محل کی تم نے تعریف نہیں کی بہلول کہا بادشاہ میں اس محل کی کیا تعریف کرنے توجہ چکا ہوں کتنی ہمت کتنی جرت کس سے کہہ رہا ہے بادشاہ سے حاکم سے جس کے پاس طاقت بھی ہے قوت بھی ہے کہا کہ میں اس محل کی کیا تعریف کرنے کہا کیوں کہ بادشاہ سلامت دو باتیں ہیں بہت توجہ اگر آپ نے یہ محل بیت المال کے پیسے سے بنایا اللہ اکبر اگر آپ نے یہ سرکاری پیسے سے بنایا تب یہ غلط کیوں اس لیے کہ سرکاری مال عوام کے لیے ہوتا ہے ریایہ کے لیے ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کا یہ ذاتی مال تھا جس سے آپ نے بنایا تو یہ اسراف ہے کیوں اس لیے کہ آپ کے پاس پہلے سے مکان موجود تھا پہلے سے محل موجود تھا جب وہ محل موجود تھا تو اب دوسرے محل کی کیا ضرورت تھی اللہ اکبر اب آپ اندازہ لگائیں یہ ہے محبت اہل بیت کی طاقت کہ اتنا بڑے بادشاہ کو ایک دیوانہ ٹوک رہا ہے کہ اگر گیایا کہ مال سے بنایا تب غلط اور اگر اپنے مال سے بنایا تب غلط بہت جیسے ہارون رشید نے یہ سنا خاموش کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں اب کیا کرے ہارون رشید ہارون رشید نے بات کو ٹالنے کے لیے ایک دنیا کا پیترہ کھیلا کہ ہارون رشید چلو چھوڑو ان باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ مال چاہیے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں آج جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو دوں گا اللہ حافظ بادشاہ کی طرف سے آفر ہے کہ جو چاہے مانگ لو میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں ہارون رشید کا یہ جملہ سنا بہلول نے اور خاموش ہو گئے کہ بہلول بتاؤ نا جو چاہے مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں بہلول خاموش کہ بہلول مانگتے کیوں نہیں کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے وہ احتواج ہو چاہ رہا ہے ہے فقیر فاقے کڑ کے ہیں رہنے کے لیے مکان نہیں اچھا لباس نہیں بادشاہ کہہ رہا مانگو جو چاہے مانگو گے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بہلول کیاں کتنا توقع پایا جاتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ کیا مطلب کہ میرے پاس بہت کچھ ہے بہت احتواج ہو چاہ رہا ہوں میرے پاس بہت کچھ ہے میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے کس نے دیا کہ میرے اللہ نے دیا کہ اللہ نے دیا اتنا یقین ہے کہاں میرا اللہ ایسے ہی عطا کرنے والا ہے اب آپ جملہ سنیے کیسا جواب کیا ہے اے حارون اے حارون جب میرا اللہ تجھ جیسے نافرمان کو دے سکتا ہے تو مجھے کیسے اتنات گزار تو کیسے نہیں دے گا سالات بھر وحمد وآلے وحمد جواب کس کو دیا حاکم کو بادشاہ کو کہ جس کے پاس اتدار ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس قوت ہے اگر چاہے تو ابھی قتل کرا سکتا ہے چاہے تو دار پر اٹکوا سکتا ہے چاہے تو توہین کر سکتا ہے لیکن اللہ اکبر یہ کونسی طاقت تھی کہ جس نے بہلون کو اتنا قوی بنا دیا تھا کہ وہ حاکم وقت سے ٹکل لے رہے تھے یاد رکھیں نہ طاقت تھی نہ قوت تھی کچھ نہیں تھا لیکن تقوی الہی تھا محبت اہلِ بیت کی جس نے اتنا طاقت پر بنا دیا سلامتے ہیں پر محمد و آلِ محمد صلی اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت دنیا والوں کے ذریعے نہیں ملا کرتی ہے دنیا والے کی تغالت یہ ہے انسان یہ سمجھتا ہے اگر کسی نے کسی کو جھک کر سلام کر لیا وہ سمجھتا میں عزتدار ہوں کوئی تازین کے لیے اُڑ گیا وہ سمجھتا میں عزتدار ہوں یاد رکھیں دنیا والے کسی کی عزت نہیں کرتے سب نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں سامنے تو بہت تعریف اور اے صاحب کیا کہنا آپ کا کیا کہنا آپ کے اخلاق کا کیا کہنا آپ کے کردار کا کیا کہنا آپ کے سخاوت کا اور ادھر آپ اٹھ کر گئے تبدیت آ رہا ادھر آپ اٹھ کر گئے تو ابھی تو آپ سب سے اچھے تھے اور فوراں ہی کیا ہو گیا ابھی سب سے برے ہو گئے ابھی آپ گئے فوراں مرائیا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دو چہرے رکھتا ہے ظاہر کچھ اور ہے باطل کچھ اور ہے اب جس کے دو چہرے ہوتے ہیں اس کو شریعت میں مومن نہیں کہا جاتا بل کہ ایسے شک کو کیا کہا جاتا ہے منافق کہ جو ظاہر کچھ کرے اور باطل میں کچھ اور ہو اللہ نے انہی منافقین کی منظمت میں ایک آیت نازل نہیں کی ہے بلکہ پورا سورہ نازل کیا ہے چلو ادھر محمد تو یاد رکھیں انسان کو منافق نہیں بننا چاہیے بلکہ جو ظاہر ہے وہ باطن ہے اگر آپ عزت کر رہے ہیں تو عزت صرف اس سے نہیں ہوا کرتی بلکہ عزت اللہ دیا کرتا ہے اس لیے کہ ہم دنیا والوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کوئی تعظیم کے لئے اٹھا فوراں اکڑ گئے کہ ہماری تو بہت عزت ہے ذرا کسی نے تعریف کر دی فوراں اکڑ گئے کہ ہماری تو بہت عزت ہے دیکھیں فلا صاحب تعریف کر رہے تھے فلا صاحب نے بہت تعریف کی ہم وہ ہیں کہ جو دنیا والوں کی تعریف سے اکڑ جایا کرتے ہیں اور اکڑ کر کہتے ہیں ہمارا کون مقابلہ کرے گا سب ہماری عزت کرتے ہیں سب ہماری تعریف کرتے ہیں یاد رکھیں ہماری جانِ قربان ہو جائیں مولای کائناوں طالیب نے ابھی طالیب علیہ السلام پر ہم دنیا والوں کی تعریف سن کر اکڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عزتدار ہو گئے لیکن علی ابن عبی طالیب کا کردار دیکھیں امیر المومنین کی صیرت دیکھیں کہ مولا نے خیبر فتح کیا دو جنہ باب خیبر اٹھایا جب باب خیبر اٹھاڑا تو لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے تعریف کی کہ مولا کیا کہنا آپ کی شجاعت کا کیا کہنا آپ کی بہادری کا کہ آپ نے دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھا لیا اب لوگ تعریف کر رہے ہیں تو مولا علی کو ذرا کچھ فقر کرنا چاہیے تھا نا کہ ہاں صاحب کیا کہنا میری طاقت کا کیا کہنا میرا قوت کا کہ میں نے اتنا وزن در دو انگلیوں پر اٹھا لیا توجہ ہے نا لوگ آئے تعریف کی علی نے اس کان سے سنا پھر آئے پھر تعریف کی کیا کہنا آپ کی شجاعت کا کیا کہنا آپ کی طاقت کا لوگ تعریف کرتے رہے لیکن امیر المومنین نے ان کی تعریف پر کوئی توجہ نہیں کی جب بہت دیر ہو گئی بار بار تعریف ہوتی رہی تب علی مومنین نے تعلیف کا تردار دیکھیں جو ہر نوجوان کو سمجھنا چاہئے کہ امیر المومنین نے کیا درس دیا ہے کیا پیغام دیا ہے ہم کو کہ جب تعریف ہوتی رہی تیک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے شانوں کو نہیں دیکھا اپنے سینے کو نہیں دیکھا اپنی طاقت و قوت کو نہیں دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان بازووں کی قوت ہے یہ ان بازووں کی طاقت ہے بلکہ مولا کا تاریخی جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ماں قلاتو بابا خائبرین بے قوت جسمانیاں بلکہ قوت ربانیاں میں نے یہ باب خائبر اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا ہے اللہ کی طاقت سے اٹھایا ہے اپنے دیڑی کو ڈھونڈنے کے لیے نا رہے ہیں ذکر مولا سن نہیں سکتے ذکر مولا سن نہیں سکتے اپنا شجرہ بتا نہیں سکتے ان کے دشمن ہیں اتنے بس صورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے نا رہے ہیں دنے توجہ ہے نا یہ بات موجوانوں کو ذہن میں بٹھا لینے چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی تاریف کرے توجہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی آپ کی تاریف کرے آپ کی طاقت کی تاریف کرے آپ کے حسن کی تاریف کرے آپ کے مال کی تاریف کرے آپ کی طاقت کی تاریف کرے تو آپ کو اکڑنا نہیں چاہیے آپ کو مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے بس یاد رکھیں کہ بندوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے اس بات کو آپ سہر میں رکھیں کہ بندوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں اس لیے کہ بندے خود محتاجِ عزت ہیں تو جو خود محتاجِ عزت ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزتدار نہیں بنا سکتے بلکہ عزتدار کون بناتا ہے کہ جو صاحبِ عزت ہوا کرتا ہے اب عزت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنین کے لیے اب اگر عزت چاہیے تو بندوں سے طلب دار نہ ہو بلکہ اللہ سے طلب دار بنو بندے آج عزتدار آج عزت دیتے ہیں کل کو توہین کر دیتے ہیں آج سر پچڑھایا کل کو سر سے اتار دیا لیکن ہاں اللہ جب عزتدار بنا دیتا ہے تو دنیا لا کوشش چاہے کہ اس کو بیزت کر دے کوئی اس کو بیزت نہیں کر سکتا اللہ جس کو زلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزتدار نہیں بنا سکتا اور اللہ جس کو عزتدار بناتا ہے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا صلوات برمحمد و عالمان دنیا نے لاکھ کوشش کی کہ ہم اہلِ بیت کی بیزتی کریں چاہے وہ بنی امیہ ہوں چاہے وہ بنی اپاس ہوں سب کی کوشش کہ اہلِ بیت کی توہین کی جائے اہلِ بیت کی بیزتی کی جائے اہلِ بیت کی بیزتی کی جائے اب آپ خود بتائیے کہ توہین کس کی ہوئی ہے بیزتی کس کی ہوئی ہے اہلِ بیت کی بیزتی ہوئی یا دشمنہ الہبیت کی بیزتی ہوئی ہے پوری تاریخ کا واہ ہے امامِ حسنِ عسکری کا واقعہ بس وقت ختم ہو گیا بس ایک واقعہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عزت بندوں کے ہاتھ پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں امامِ حسنِ عسکری کا زمانہ بادشاہ اس کی کوشش کسی طریقے سے امام کی توہین کی جائے امام کی بیزتی کی جائے بادشاہ نے ایک گھوڑا خریدا بہت سفید بہتی خوبصورت قیمتی گھوڑا خریدا گھوڑا بہتی تیز ترار تھا وہ کسی کو اپنے اوپر قابو نہیں دے رہا تھا کوئی بھی اس پہ سواری نہیں کر پا رہا تھا بادشاہ چاہتا یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ میرے کنٹرول میں آ جائے تاکہ میں اس پہ سواری کروں تھا بہت خوبصورت توجہ چاہتا لیکن پریشان تھا کیسے اس کو قابو میں لے آئے جائے ایک مرتبہ اس کا جو وزیر تھا اس نے اس کو رائے دے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے قیت خانے میں فرزند رسول امام حسن اسکری مقید ہے ان کا کہنا یہ ہے ان کا اختیار اختیار حاصل انسانوں پر بھی اور حیوانات پر بھی تو کیوں نہ ان کو بلائے جائے ان کا امتحان بھی ہو جائے گا یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے یا غلط اور اگر واقعا انہوں نے اس پر کنٹرول کر لیا تب بھی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر گھوڑے نے ان کو حلاق کر دیا تب بھی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا توجہ چاہ رہا ہے وزیر کی یہ رائے بادشاہ کو بہت پسند آئی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا ان کو قید خانے سے لے کر آیا جائے گیاروے امام کو قید خانے سے باہل آیا گیا گھوڑا اسطبل میں امام تشریف لائیں متضب اللہ سامنے کہا کہ فردند رسول ہمارے اسطبل میں ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہے چاہتے ہیں کہ آپ اس کے قریب پہنچ جائیں کچھ اس پر سواری کر لیں امام نے کہا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کیا سیاست کے لئے جا رہی ہے کس طریقے سے امام کا امتحان لیا جا رہا ہے امام نے کہا ٹھیک ہے امام چلے اسطبل کا دروازہ کھولا گیا امام نے جیسے ہی اسطبل میں قدم رکھا وہ گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا چلا تیزی سے چلا اب جیسے تیزی سے وہ دوڑا یہ سب دن دل میں خوش ہونے لگے کہ آج یہ امام پر حملہ کر دے گا اس لئے بہت تیزی سے دوڑا ہوا اور آج یہ امام کا کام تمام کر دے گا ادھر سے وہ دوڑا ادھر سے امام خرامہ خرامہ آگے بڑھے بس جیسے آگے بڑھے ادھر سے وہ دوڑا ہوا آیا اب سب یہ منتظر ہیں کہ تو کوئی اسی وقت یہ گھوڑا امام پر حملہ کر دے گا بس ادھر امام آگے بڑھے ادھر سے وہ دوڑا ہوا آیا بس یہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ حملہ ہو جائے لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ گھوڑا کے جو دوڑا ہوا آ رہا تھا ایک مرتبہ امام کے قدموں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا سلامت و محمد و محمد اللہ اللہ قدموں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اب سب حیران باشا بھی پریشان وزیر بھی پریشان سباب آم دربار والے پریشان کہاں یہ کیا ہو گیا یہ گھوڑا تو اتنا تیز ترار تھا کہ ہمیں اپنے نزدیک آنے بھی نہیں دے رہا تھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ان پر حملہ کر دے گا یہ تو ان کے قدموں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور امام بہت ہی سکون کے ساتھ بہت وقار کے ساتھ بہت اتمنیان کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اب سب حیران ہیں سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب تھوڑی دیر ہو گئی تب یہ لوگ شرعی تو تھے چاہتے تھے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے ایک مرتبہ اس وزیر نے کہا کہ فرزند رسول ایسا ہے کہ جب آپ گھوڑے کے نزدیک پہنچی گئے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ اس کے لجام بھی لگا دیجئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب لگام لگائیں گے اس وقت حملہ کر دے گا امام بہت امام نے کہا لاؤ لگام لی اس کے آرام سے وہ لگام ڈال دی اب یہ پھر حیران کہ گھوڑے نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے اب شرعی تھے نا شر پھیلانا پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے کہ اس کی زین بھی کس دیجئے بھائی توجہ چارہ امام اٹھے زین بھی کس دی اور یہ پھر حیران کہ انہوں نے تو زین بھی کس دی ہم تو نزدیک میں نہیں جا سکتے اور گھوڑے نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا پھر کہا کہ اچھا آپ نے زین بھی کس دی تو ایسا ہے کہ آپ اس پر سواری کر لیجئے اور میدان کے کچھ چکر بھی لگا لیجئے اب آپ دیکھیں ہوتے ہیں شرری لوگ امام اس پر سوار ہو گئے اب امام چکر لگا رہے ہیں ایک چکر لگایا دو چکر لگائے اب یہ سب پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ امام آرام چے اس پر سواری کر رہے ہیں نہ کوئی حملہ کر رہا ہے نہ کوئی پریشان کر رہا ہے کئی چکر لگائے امام گھوڑے سے اُترے باہر نکلے اب سب حیران سب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول یہ گھوڑا تو بہت خطرنات گھوڑا تھا یہ تو ہم اس کے نزدیک پہ نہیں جا پا رہے تھے آپ نے لگام بھی لگائی آپ نے سواری بھی تھی آپ کو کچھ نہیں کہا گویا ای امام نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ جس کو دنیا والے منتخب کرتے ہیں اُس کا اختیار چند افراد پر ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اُس کا اختیار انسانوں پر بھی ہوتا ہے ایوانوں پر بھی ہوتا ہے سالو اکبر محمد و اول محمد بس عزیزان موترم یہ عزت ہے کہ دنیا نے لاکھ چاہا کہ اہلِ بیعت کی توہین ہو جائے اہلِ بیعت کی بیعزتی ہو جائے لیکن یاد رکھیں کہ اللہ جس کو عزتدار بنا دیتا ہے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ زلیل کر دیتا ہے اس کو کوئی عزتدار نہیں بنا سکتا اور اس کی زندہ مثال واقع کربلا ہے یزید چاہتا تھا کہ میں عزتدار بن جاؤں مجھے عزت نہیں جائے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس نے حسین کو شہید تو کر دیا کیا وہ عزتدار بن گئے ہیں شہید کرنے والا زلیل ہو گیا اور جس کو شہید کیا گیا آج ہر طرف اس کا نام اعترام سے لیا جا رہا ہے ہر طرف حسین کو سلام کیا جا رہا ہے ہر انسان عقیدت کا سلام پیش کر رہا ہے بس عزیزو ہر طرف حسین کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی یزید نام رکھنے والا نہیں ہے کرو رو حسین مل جائیں گے نام رکھے ہوئے لیکن یزید کا نام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا اس سے بڑھ کر اور حسین کی عزت کیا ہوگی بس عزیزو یہ عزت حسین کو قربانی دینے کی وجہ سے ملی ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے کس انداز کی قربانی جوان بیٹے کو قربان کیا جوان بیٹے کو قربان کیا بطیم بطیجے کو قربانی پیش کی حتی یہ کہ حسین نے چھ مہینے کی جان علی ازغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جوان بھائی کو قربان کیا عباس کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی اس لیے کہ عباس اہلِ حرم کی ڈھارس کا نام عباس سکینہ کی ڈھارس کا نام عباس علی کی تمنہ کا نام حسین کی قوتِ بازو کا نام عباس جب عباس نے آخری سلام کیا ہے تو حسین نے کمر تھامی علان انکسر ازہری اے بھائی عباس تمہارے مرنے سے میری کمہ ٹوٹ گئی اللہ اکبر کتنا سخت مرالہ ہے بس وقت ختم ہو گیا میں نے ختم کی اپنے کلام کو کتنا سخت مرالہ ہے بس حسین عباس تک پہنچے ہیں خدا کسی بھائی کو وہ عالم نہ دکھائے کہ جب حسین نے اپنے بھائی کا دیکھا ہے کیا دیکھا کہ جوان بھائی کھا کے کربلا پر اڑیا رگل لائے حسین آگے بڑے کہ بھائی عباس حسین آگیا بھائی عباس حسین آگیا اے بھائی عباس اگر کوئی تمنہ ہو تو کرو کوئی خواہش ہو تو کرو کہ آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کے رخِ انور کی زیارت کی تھی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے چیرے کی زیارت کرو بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام نے کہا اے بھائیہ پھر کیا بات ہے کہ آقا ایک آگ میں تیر لگ گیا ہے دوسری آگ میں خون جمع ہو گیا ہے بس میں محروم ہوں بس امام نے تیر نکالا عباس کی تمنہ پوری ہو گئی حسین کی زیارت پر لی لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہا بھائیہ ایک تمنہ میرے بھی دل میں ہے عباس نے کہا ہے آقا میں تمنہ پوری نہیں کر سکتا کہا بھائیہ تم تمنہ کر سکتا ہوں بس ایک مرتبہ کہا آقا فرمائیں کہ عباس ارے جب سے تم نے ہو سمالا کبھی مجھے بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا کہا اے بھائیہ مجھے بھائی کہلو عباس نے بھائی کہا عباس گروہ جنت پہ پرواز کر گئی واہ عباسا واہ حسینہ اللہ 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 اللہ